الیکشن کمیشنر اور پاکستان نے انتخابی فہرستوں کی نظر سانی کا کام مکمل ہونے کے بعد حتمی انتخابی فہرستوں کے عداد و شمار جاری کر دیے ہیں ای سی پی کے مطابق ملک بھر میں رائے دہندگان کی کل تعداد ساڑھے گیارہ کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی انتخابی فہرستوں کے عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں جس کے مطابق پنجاب میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 3,63,326 خواتین رائے دہندگان کی تعداد 2,98,62,932 اور خاجہ سرہ رائے دہندگان کی تعداد 1,886 ہے اس طرح پنجاب کے کل رائے دہندگان کی تعداد 6,62,36,144 ہے سندھ میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 1,34,43,983 خواتین رائے دہندگان کی تعداد 1,9,7,266 اور خاجہ سرہ رائے دہندگان کی تعداد 4,31 ہے اس طرح سندھ کے کل رائے دہندگان کی تعداد 2,43,56,681 ہے خیبر پختونخواہ میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 1,10,67,6,30 خواتین رائے دہندگان کی تعداد 84,57,201 اور خاجہ سرہ رائے دہندگان کی تعداد 1,33 ہے اس طرح خیبر پختونخواہ کے کل رائے دہندگان کی تعداد 1,95,033,964 ہے بلوشستان میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 27,53,9,46 خواتین رائے دہندگان کی تعداد 20,47,104 اور خاجہ سرہ رائے دہندگان کی تعداد 1,88 ہے اس طرح بلوشستان کے کل رائے دہندگان کی تعداد 48,1,131 ہے اسلام آباد میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 4,32,731 خواتین رائے دہندگان کی تعداد 3,93,095 اور خاجہ سرہ رائے دہندگان کی تعداد 7 ہے اس طرح اسلام آباد کے کل رائے دہندگان کی تعداد 8,25,833 ہے مجموعی طور پر پاکستان میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 6,40,78,616 خواتین رائے دہندگان کی تعداد 5,16,6,6,599 اور خاجہ سرہ رائے دہندگان کی تعداد 2,538 ہے اس طرح پاکستان کے کل رائے دہندگان کی تعداد گیارہ کروڑ ستاون لاکھ اٹالیس ہزار سات سو تریپن ہے جنرل الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے وقت رائے دہندگان کی کل تعداد دس کروڑ انسٹھ لاکھ پچپن ہزار چار سو نو تھی جس میں ستانوے لاکھ ترانوے ہزار تین سو چوالیس کے اضافے کے بعد اب کل تعداد گیارہ کروڑ ستاون لاکھ اٹالیس ہزار سات سو تریپن ہو گئی ہے موسیقی